اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدر ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو میرا نام محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کراؤن مینجمنٹ آج اس مویے میں ہم پندرہ زیرو نوف ریٹی کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے اس سے بہترین پیداوار کیسے لی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے دو تین جو خامی ہیں ان کی وجہ سے کاشتیار جو ہے وہ آگے پیچھے دوسری باریٹیوں کا سہارا لیتا ہے منگرہ زیرو نوف ریجسٹرڈ باریٹی ہے کسان باسمتی کے نام سے اور اس کی پیداواری صلاحیہ جو ہے وہ بھی بہترین ہے ایسی پچاسی منت کے نکل سکتی ہے مگر ہمارے جو اس وقت پیداوار آ رہی ہے وہ ہے پنتالی سے ساٹھ من تک اوپر والے بیش مان کیوں نہیں ہم لے پاتے اس کے لیے ہم آپ کو منیجمنٹ بتاتے ہیں تاکہ آپ ان چیزوں کا خیار رکھتے ہوئے اپنی فصل کی دیکھ بال کر کے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں گے تو جو ناظرین ہماری چینل پر نائے ہیں وہ چینل سبکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے باری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی فصل کی اچھی دیکھ بال کر کے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں چلیں ہم سب سے پہلے پرنگا غیر ناؤ کی جو خامیاں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹمپریچر ہائی ہو تو اس میں یہ پیداوار اتنی اچھی نہیں دیتی کیونکہ اس کے اندر اتنی کمتہ داپت نہیں ہے موسم کے خلاف کہ اس کی بھرائی اچھی ہو سکے دانوں کی جب بھرائی اچھی نہیں ہوگی تو پھر پیداوار ممکنہ طور پر اچھی نہیں آئے گی اور سٹارڈ میں اگر ہائی لیول ہوگا ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو اس کی اتنے ٹلر ہی زیادہ نہیں بان پاتے سٹارڈ سے اسے چلانا جو ہے وہ ذمہ دار کیلئے مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ سٹارڈ سے ہی مینوری کریں گے اس کے اچھے ٹلر بن جائیں اور اس کے بعد اس کی بھرائی کے مرلے کو اگر آپ مندے نظر رکھیں گے کیونکہ گوب کی عالت میں اگر ٹمپریچر زیادہ ہو جائے گا تو پھر بھی اس کا جو گوب ہے وہ رسارے پہ آنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوگا زیادہ ٹمپریچر میں اس کا رسارہ جو ہوگا وہ کچھ بودے پہلے نہیں سر جائیں گے کچھ بعد بھی آئیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو خاص خیار رکھنا ہے اس کے بعد جب کراسنگ کا مرلہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی اگر ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو یہ جلدی پاک کر تیار ہوگی اور کیونکہ وہاں پہ پراسنگ میں ہونی ہی نہیں اس کے شیل کا مو ہی نہیں کھلنا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ دانہ پھوک بن جائے گا اگر کھل بھی گیا ٹمپریچر زیادہ ہوا تو پھر بھی مسئلہ بن جائے گا دوستو یہ تھی تین چار خامیاں اس کی جو ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کی نمبر ایک کہ اس کے ٹیلر اچھے نہیں بنتے نمبر دو کہ جب عوضہ گوگ کی آلت بھی آتا ہے تو زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے اس کا گوگ اتنا اچھا تیار بھی ہو پاتا نمبر تین کہ اس کا انسارہ بہتر نہیں ہوتا اور نمبر چار جو ہے فوکل زیادہ بان جاتی ہے یہ چار خامیوں کی وجہ سے زمیدہ جو ہے اس سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور دوسری بیٹیوں کا سارہ لیتا ہے مندرہ زیرو نو پسان باسمتی جو ہے یہ بہترین بریٹی ہے آپ دیکھیں کہ اسے آپ ڈبل کاش کر سکتے ہیں پچاسی سے نبے دن کے اندر یہ پکر تیار ہو جاتی ہے اگر یہ تین مینے کی بات کریں ہم چھے منت ہوتے ہیں آپ کے پاس تو تین دن مینے ایسا کر لیں کہ پہلے پدرہ زیرو نو لگائیں فرس جون سے جون جلائی اگست ٹھیک ہے جون جلائی اگست اگستہ کا یہ تیار ہو گی یعنی کہ اگست اس کے بعد ستمبر اکتوبر نومبر ٹھیک ہے ستمبر اکتوبر نومبر یہ گیارویں مینے میں جا کر پھر آپ کو دوبارہ تیار ملے گی مسمبر میں جا کر آپ پھر گندم کاش تار دیں تو یہ ڈبل فصل آپ کو دے سکتی ہے مگر اس کا اتنا اچھا خیال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بہتر پروڈکشن جو ہے وہ ہم نہیں لے سکتے ہیں اب سٹارٹ میں آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ پنیری کی کاش جو ہے نا وہ اس کو لاغمی مدے نظر رکھیں پنیری ایسی کاش کریں کہ جس میں اس کے پودے کم ہونے کے چانس جو ہے وہ کم سے کم اور آپ کم عمر کی پنیری جو ہے وہ آپ آگے شیفٹ کریں ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے آپ کو ضرور ہی ہے کہ آپ پچیس سے تیس دن کی پنیری جو ہے وہ آگے شیفٹ کرنے چاہیے کوئی بھی بریائٹی ہو تو پنیری کی اتنی اچھی کاشتے جو ہے نا وہ آپ ممکن بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کے ٹیلر جو ہے وہ یقینی طور پر زیادہ آ سکے گے نصری کی جو کراب منجمنٹ ہے وہ بھی آپ کو ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں شیئر کریں گے تو بنظروں کو شیفٹ کرنے کے بعد یاد رکھ لیں بھی کوئی بھی فصل ہو آپ کی تو آپ اس کی ہاف عمر میں اس کی فراغ مکمل کرنے ہاف عمر سے مراد ہے یہ اگر پچاسی سے نوے دن لیتی ہے تو اس کے ہاف عمر تقریباً بنتی ہے پنتالیس دن تو پنتالیس دن کی بجائے آپ چالیس دن کے اندر اگر اپنے ذہن کو اس کے لئے تیار کریں گے تو انشاءاللہ خراغ آپ کو بھی کر دیں اس کے بعد یہ جانے اور اس کا کام جانے سٹار کی خراغ آپ اچھی کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی بہتر ٹیلنگ بن سکے گے اس کی ٹیلنگ کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً ہے پچاس سے پچھنجا دن اب پچاس پچھنجا دن پہ اگر آپ کی خراغ ہی پوری نہ ہوئی وہاں پہ بھی آپ خراغ لگاتے رہے ہیں تو پھر اس کی ٹیلنگ جو ہے وہ زیادہ دیر تک بنتی رہے گی اور زیادہ دیر تک بننے والے جو ٹیلر ہیں ان کے اوپر جو آگے منجر آئے گا وہ ناکس منجر ہوگا پیداواری منجر نہیں ہوگا ضروری ہے کہ آپ پہلے چار ہفتوں کے اندر اس کی خراغ مکمل کر لیں آپ پہلے چار ہفتے اگر بات کر لیں کہ یاد ہے پہلے چار ہفتے تو ایک منت ہی پہلا بنتا ہے تو دیکھیں آپ خراغ جب لگانے شروع کرتے ہیں لاغ سے بارہ سپنڈرہ دن لے جاتے ہیں تو پہلا ہفتہ جو ہے وہ تھا آپ کا لاغ کے اندر ہی منتقلی کے لگاتے لگاتے آپ لگا جاتے ہیں پہلا ہفتہ تو ویسے ہی گزر گیا اب اس کے بعد ایک منت آپ کے پاس جانے کہ چار ہفتے آپ کے پاس باقی ہیں تو چار ہفتے پلاس کر لیں تو وہی آپ کے پاس آ جائیں گے چاریس پنتاریس دن تو چاریس پنتاریس دن جو ہے یہ آپ اگر اس کی خراغ مکمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی بہترین پیداوار آ سکتی ہے سب سے پہلے آپ نے ڈی اے پی کے استعمال جو ہے وہ زمین کے نیچے کرنا ہے یعنی کہ تیاری کے ہی وقت کرو اگر زمین کرلاتھا پان زیادہ ہے یا ریتلا رکبہ زیادہ ہے تو پھر آپ خراغ جو ہے ڈی اے پی کا متبادل بھی سوئے سکتے ہیں اور زمین میں مٹی کے ساتھ ملانے کی بجائے آپ اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ہوگی تو سٹارٹ میں خراغ جو ہے اس کی شروع سے اچھی کر دیں اور جب اگر آپ اوپر ڈی اے پی لگا رہے ہوں تو اس وقت آپ دوری جو یوریا ہے وہ ساتھ لازمی ملا لیں یاد رکھیں کہ اس کی خراغ اگر شروع میں آپ اچھی ملنے کر گئے تو انشاءاللہ زیادہ پہلا بار دے سکے گی دی اے پی کے ساتھ آپ بہاب اور سٹارٹ میں آپ کوشش کریں کہ آپ آپ دوئی اور وقفہ پہنچ دن کر دیں جتنی زیادہ آپ و خراغ کم وقفے سے لگائیں گے اور کم مقدار میں لگائیں گے تو یہ زیادہ سربائیول کر سکے گی اور کیونکہ زمین لیتوں کے ہماری صورتحال آپ کے سامنے ہے اس کا پی اچھ لائے والے اس وقت پندرہ تک پہنچ چکا ہے دس بارہ تو یہ اس کے آئیے عام کیسی بات ہو چکی اب تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی خات استعمال کر رہے ہیں وہ وہاں پہ زنک سلفر اور ہومی کے سر ان تین چیزوں کا ساتھ استعمال لازمی کریں تو تین خاتے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن اٹھے آپ نے لازمی فوکس کرنا ہے یہ سب سے پہلے ڈی ای پی یعنی کہ فاس فورس آپ نے لازمی ڈال دی اپنی فصل کو دوسرے نمبر پہ رہا ہے وہ پٹواش احسو بھی لگا لیں امو بھی لگا لیں وہ آپ کی مرضی ہے اور تیسرے نمبر پہ ہے جو سب سے بہترین اہم کردارہ گرتا ہے وہ ہے زنک یہ تین خاتے ایسی ہیں جس پہ آپ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ پیدا بار جو ہے یقینی طور پر زیادہ آسکیں دیکھیں فاس فورس جو ہے وہ زیادہ روٹس کو مدد دیتی ہے جتنی زیادہ روٹس ہوگی جتنی پودے کی زیادہ جڑے ہوگی اس کی اتنی بھی زیادہ اوپر سے ٹیلرنگ آئے گی تو فاس فورس کو آپ نے لاغ بھی منیج کرنا ہے وہ سس پی میں آپ منیج کر لیں وہ نیٹرو بھی منیج کر لیں وہ آپ ڈی ای بھی منیج کر لیں وہ رخبے کے لئے سے آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی خات لگا سکتے ہیں اس وقت تو آلٹرنیٹ بھی آیا ہوا بی او پی کے اگر بی او پی کا بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈی ای بی نال لازمی استعمال کریں یا نیٹرو لازمی استعمال کریں بی او پی نون اکٹیب خات ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ انہیں ارگینک ڈالے ہوئے تو پھر اور بات ہے لیکن اگر سادہ بی او پی ہوئی آپ کو ملتی ہے تو اس کے ساتھ آپ لازمی ڈی ای بی یا نیٹرو یہ لازمی ڈی ای بی یا نیٹرو ڈالا کریں تاکہ زیادہ مقدار میں پودے کو فاس پورس مہیا ہو سکے تو ناظرین سٹارٹ کے پہلے منت کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ بی اے پی کے ساتھ آپ بوری یوریا اس کے بعد آپ ایک ایک بوری اور اس کے ساتھ سالفر زنک بھولی کے ساتھ یہ وقفے کے ساتھ لگائیں ایسا نہ کہ تینے چیزیں ایک ہی دفعہ ایک ہی اپلیکیشن میں آپ استعمال کریں نہیں وقفے کے ساتھ استعمال کریں اور کم از کم اس کی پانچ بوری یوریا جو ہے نا وہ آپ نے وقفے کے ساتھ ڈال لی اور ساتھ دن کا وقفہ اگر آپ کریں گے تو یقینی طور پر آپ پوری کر لیں گے خاص ساتھ ضربے کر لیں آپ چار اپلیکیشن کرتے ہیں ساتھ چوکے اٹھائی اٹھائیس دن میں آپ کی خوراک مکمل ہو جائے گی یا ساتھ ضربے پانچ پانچ اپلیکیشن آپ پانچ بوری ڈالنی ہے تو پھر پینتیس دن کے اندر آپ خوراک مکمل کر لیں گے تو اگر آپ اس طریقے کے ساتھ خوراک مکمل کریں گے تو انشاءاللہ یقینی طور پر آپ کی پیداوار بھی بہتر آ سکے گی لاسٹ اپلیکیشن جو ہے وہ آپ نے ایس او پی لاغمی ڈالنی ہے سٹارٹ میں بھی اور لاسٹ پی بھی سٹارٹ میں ڈالنے کا یہ پیدا ہوگا کہ آپ جو بودوں کے جو قبط اندابت ہے موسم کے خلاف وہ زیادہ بہتر کیونکہ جب آپ پوٹاش ڈالتے ہیں نا تو پھر آپ ادا گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت بہترین رکھتا ہے اور لاسٹ میں ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ گوب کا مرلا ہوتا ہے تو اسے گرمی کی ٹمپریچر کی زیادہ مدہلت کی وجہ سے اس کی پیداوار اچھی نہیں ہوتی تو وہاں پہ بھی آپ نے پوٹاش لازمی استعمال کرنی ہے تو اگر آپ نے یہ طریقہ استعمال کر کے اپنے فصل کی اچھی دیکھ بال کی تو یقین مانے آپ کی پیداوار جو ہے وہ زبردست رہے گی محسن کو مد نظر لازمی رکھنا ہے لیکن جون کا منت کے اندر تقریباً گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ نے خراب جو آیا ہے وہ اس طریقے کے ساتھ لگاتے جائیں تاکہ ہماری فصل کی جو ہے نا سٹارٹ سے ہی گروت اچھی ہو اور جب آپ کا فصل گروت کی حالت میں آج ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ بران اور مگنیشن سلپیٹ اس کا سپریل لازمی کر لینا مگنیشن سلپیٹ ہم نے پہلے جو ہمارا یوٹیوب چینل تھا وہاں پہ بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اچھالا اس پہ بھی بنائیں گے تو مگنیشن سلپیٹ جو ہے یہ بہت ہی آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ کے لئے طوفہ ہے اس کا سپریل کرنے سے نہ صرف اوڈا اپنی خوراگ مینیش کرتا ہے بلکہ وہ کافی آتاک جو اس کا ٹمپرچر ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے وہ موسم کے خلاف کافی آتاک کو اتنے دابط رکھنا لگتا ہے تو آپ یقین کریں کہ وہاں پہ جو آپ کو نتائج حاصل ہوں گے آپ نے انشاءاللہ اس سے کبھی پہلے پیدا نہیں لیا ہوگا جو آپ مگنیشن سلپیٹ کا یعنی کہ اس سال فائدہ حاصل کر سکیں گے تو اس کی اپلیکیشن کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے ہم پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جو دوست ہمارے چینل پر نائے ہیں وہ چینل سپرائیگ کر لیں تاکہ ہماری ہر انیبلیو ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنٹی رہے ہم ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک مجددی اجازت اللہ حافظ